پائیتون کا سیکھتے وقت آپ کو بے شمار ایررز کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اور بلیو می جو بندائی ہیں بندی ان ایررز کو ریزولف کرنے کے طریقے خود سے ڈھونٹے ہیں کسی اور سے مدد لیے بھی نہ وہ لوگ اچھے پروگرامرز بنتے ہیں اور اب اگر آپ سٹارٹ کر رہے ہیں پائیتون پروگرامنگ سیکھنا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر تھوڑی بہت ایررز آ جائیں فوراں سے اٹھا کے سکرین شاؤٹ اٹھا کے کسی سے پوچھنے نہ بیٹھ جائیں اس کو گوگل کریں اس کو ریزولف کرنے کی کوشش کریں چیٹ جی پیٹی کو یوز کریں there are many other methods جو ایررز کو ریزولف کرنے کے لیے آپ کو help out کریں گے میں آپ کو methods بتاتا ہوں and then I am hopeful کہ آپ انشاءاللہ خود سے محنت کر کے ان ایررز کا solution find out کریں گے I know there are many people جن کو لگتا ہے کہ ایررز سبھی کو آتی ہیں پتہ نہیں مجھے زیادہ آ رہی ہیں پتہ نہیں میرے سے ہو ہی نہیں پائے گا پائتون ایسا نہیں ہے ہر بندے کو ایررز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا پروگرامر اچھا ڈیٹا سائنٹس وہ ہی ہوتا ہے جو وہ ہی ہوتی ہے جو ایررز کو خود سے ریزولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے وہ کسی پر depend کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کریں جی پھر لیں جی سکرین آپ کے سامنے حاضر ہے ایررز کو کیسے ہنڈل کرنا ہے یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا گوگل کریں سب سے پہلے ایرر کو جو بھی ایرر آپ کو آئی ہے try to understand it اور ایررز کو ہم بگز بولتے ہیں بائی تاوے computer language کے اندر ان بگز کو آپ find کرتے ہیں اس کی reason find out کرتے ہیں بجائے frustration کے you try to google it کہ اس ایرر کے solution کہاں پہ ملے ہیں and believe me sometimes نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایررز آپ کو آ رہے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو same ایررز آ چکے ہیں لیکن ان لوگوں نے اس کے solution find out کیے اور ان solutions کو report بھی کیا تو آپ google کریں سب سے پہلے تو آپ کو ایررز کا وہیں پہ solution مل جائے گا جیسے کہ recent lectures کے اندر ایک ایرر تھا کہ میرے پاس git bash جو ہے وہ windows کے اندر کونڈا environment کے ساتھ نہیں چر رہا اگر آپ google کر لیتے بے شمار articles آپ کو مل جانے تھے پھر آتا ہے جی ہمارا جو terminal VS code کے اندر وہ open نہیں ہو رہا ہے جس میں git bash ہو of course again google کریں ایسے آپ کو چھٹکیوں میں answer ملے گا but جب آپ screenshot لے کے لوگوں سے پوچھنے بیٹھتے ہیں آپ کو اس process میں جو سیکھنے کا سارا مواد ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے so آپ کچھ نیا سیکھ نہیں پاتے اس ورائے سے errors کا solution خود سے find out کریں I would say bugs کا solution let's see اب یہاں پہ websters اور there are many other things جو dictionary include ہوتی ہے جس کے اندر for example یہ ہمارے پاس websters college dictionary includes the following definition of bug bug کیا ہوتی ہے an unexpected defect fault flaw or imperfection in programming اور اس کو programming کے جارگن کے اندر errors بھی بولا جاتا ہے ان کو ہم bugs کہتے ہیں so usually کیا ہے unexpected defect fault flaw یا imperfection جب آپ کے پاس آتی ہے اس کو bug کہا جاتا یا error کہا جاتا ہے تو bug جو ہے وہ زیادہ تر use ہوتی ہے کہ bugs کو remove کرنا debugging کرنا یا errors کو remove کرنا یہ normal ہم keywords use کرتے ہیں اب آپ AI کو use کر سکتے ہیں debugging کے لیے chat gpt کو use کریں اس میں جا کے لکھیں کہ یہ error آ رہی ہے you will find solution for sure cloud AI کو use کریں poe.com پہ چلیں bing AI کو use کریں github copilot کو use کریں gemini lemma 3 taper plexi plexi diai یہ کچھ large language models ہیں chat gpt کی طرح کہ آپ ان کو use کر کے errors کا solution find out کر سکتے ہیں آپ کو error کو understand کرنا ضروری ہے اور آپ میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو error کو understand کرنا نہیں جاتے کوچھاندے کرنا ہے اپنے codes کو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کس طریقے سے کام چلتے ہیں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے اگلی چیز میں آپ کو بتاؤں گا جو بھی چیز آپ error find out کریں اسے document کریں اور document کرنے کے لیے markdown language کو use کریں vs code کے اندر اور یہ ویڈیو 72 minute کے آپ پہلے بھی دیکھ لئے ہوگی اگر آپ جا کے kodenix پہ لکھیں complete markdown guide in 72 minutes you will find this ویڈیو اور آپ یہاں پہ جا کے سیکھ پائیں کہ کس طریقے سے اپنی جتنے بھی solutions ہیں ان کو ایک markdown فائل کے اندر لکھنا ہے آپ ایک فائل بنالیں documentation میں نے کیسے resolve کی یہ والی error رہی تھی تو میں نے کیسے resolve کی اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے اگر آپ python کے چلا جس کی ہماری github repository اس کے اندر جائیں تو میں ایک proper folder بنائی debugging کا اس folder کے اندر اگر آپ اور کریں تو میں ہر error solution یہاں پہ رکھ رہا ہوں جیسے یہ tutorial بنایا آپ اس پہ right klik کر open کریں گے تو یہ آپ کے پاس youtube video آ جائے گی اور اگر آپ نیچے جائیں گے تو ملٹیپل قسم کے میرے پاس جو ہے وہ sorry different قسم کے میرے پاس جو وہ power use کریں and believe me it's very easy to find these kind of bugs and آپ یہ ہی سے solution دیکھ سکھتے ہیں یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر سمجھ آگی ہے write down in the comment section تب تک میں پانی پی ہوں and اب آپ کو سمجھ لگ گی ہے کہ آپ نے کیا سیکھ ہے believe me اگر آپ یہ سیکھ جاتے ہیں کہ errors کیسے resolve کرنی ہے آپ کا آدھے سے زیادہ data science کے journey easy ہو جائے گا کیوں کیونکہ errors تو آنی ہیں بھائی coding میں آتی ہیں bugs آتی ہیں bugs کو remove کرنا آسان نہیں ہے you have to do it اور اس کے لیے یہاں پہ ہم اب ایک چھوٹی سی celebration کرتے ہیں کہ now you learn کہ کس طریقے سے errors کو resolve کر سکتے ہیں and this is a curtain call I would say heads off to you guys کہ آپ programming کے اندر آ چکے ہیں there are many things to learn لیکن آہست ہم ان چیزوں کو ضرور سیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ errors کو اچھے طریقے سے resolve کرنا چاہتے ہیں باقی جو نہیں کرنا چاہتے ان کو میں کیا ہی بولوں let's see does this account never happen yes this kind of separation see you in the next one